کے بعد آپ ڈی خان کی عوام سے وعدہ کریں کہ آپ نے ڈی خان کی عوام کو ایک سپیشل پیکج دینا ہے کیونکہ ڈی خان کی عوام اس دفعہ آپ کو سپیشل سیٹے دے رہی ہے لہٰذا میں آخر ویچر نار مروسہ وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم ٹپے پہ ٹپا ٹپے پہ ٹپا دی ری سپیل خان دے غیور لوگا دا شکریہ دا کریں آجیر بھاریتا دا آدنا لائن شو موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے بھٹو موسیقی آج میں مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک بار پھر اپنا ڈی آئے خان میں موجود ہوں میں یہاں کے عوام کا شکر کو ہزار ہوں کہ جب بھی میں آپ کے پاس پہنچا ہوں تو آپ نے جس طریقے سے جس جوش اور جذبہ کے ساتھ جس محبت کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہے اس کا ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار ہے میرا اور دیائے خان کے عوام کا جو رشتہ ہے وہ تین نسلوں سے چلتے آ رہا ہے ہم قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو اسی دیائے خان سے الیکشن لڑا تھا شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو بھی شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو بھی آپ کے پاس آتی تھی اور آج ایک بار پھر میں اپنا دیرہ اسماعیل خان کے سرزمین پہ کھرا ہوں اپنا بہادر اور وفادار بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھرا ہوں ساتھیوں میں الیکشنز کی سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں ویسے تو کہا گیا کہ یہاں بہت تھنڈ ہے اور یہاں جو ہے برفباری ہے اور اس لیے جو ہے کیمپین کرنا مشکل ہوگا مگر آج آپ دیکھ رہے ہو کہ سورج بھی باہر نکلا ہے موسم بھی بہت اچھا ہے تو ان کا کیا بڑے گا ان کا کیا بڑے گا جو تھنڈ کی وجہ سے جو برفباری کی وجہ سے الیکشن لڑنا نہیں چاہ رہے تھے اب ان کے پاس بہانہ بھی نہیں رہا اور آٹھ فیوری پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں آج آپ کا جوش اور جذبہ دے کے یہ نظر آ رہا ہے کہ آٹھ فیوری کو انشاءاللہ تعالیٰ تیرو کی بارش دیرہ اسماعیل خان میں تیرو کی بارش ہوگا ہمیں بھی کہا جاتا ہے ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کیمپین کے لیے اس طریقے نہ نکلے ہمارے ہاں خاص طور پر پختون خواہ میں دیشتگردی کا اور لو ان آرڈر کا سوال نشان ہے ایک پار پھر وہ دیشتگرد اپنے سر اٹھا رہے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کے جیالے میدان میں ہے قائد عوام شہید ظلفقار علی بھٹو کے سفائی میدان میں ہے میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں اگر آپ دن رات میرے لیے محنت کر رہے ہو تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی دن رات آپ کے لیے جیدو جہد کر رہا ہوں ہمارا جیالے پاکستان پیپلز پارٹی والے غیرت مند لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے وفدار لوگ ہیں اور سب سے بھر کر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے بہادر لوگ ہیں بہادر لوگ ہمارا سر ہمارا سر کٹ سکتا ہے مگر کسی کے سامنے ہمارا سر جھکتا تو نہیں ہے آج میں آپ کے پاس آیا ہوں تو اس لیے کہ ایک بار پھر ہمارا ملک خطرے میں ہیں اور جو پرانے روایتی سیاستدان ہیں ان کو نہ احساس ہے ان کو نہ فکر ہے نہ ان میں یہ اہلیت ہے کہ وہ ان مسائل کا مقابلہ کر سکے آج جو پاکستان کے عوام جن مشکل سے گزر رہے ہیں چاہے وہ رائیونڈ والے ہو یا کوئی اور ہو ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ جو معاشی بہران جس معاشی بہران سے آپ گزر رہے ہو یہ پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑا معاشی بہران ہے جس تیزی سے غربت بے روزگاری اور مہنگائے بھرتی جا رہی ہے ویسے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں ایسے حالات نہیں دیکھیں ہیں جہاں پاکستان کے عوام تکلیف میں ہو پاکستان کے عوام پاکستان کے مزدور پاکستان کے نوجوان پاکستان کے طالبین تکلیف میں ہو وہاں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتے پاکستان کے عوام کو لا وارس نہیں چھوڑ سکتے جہاں ایک طرف یہ معاشی بوران ہے تو جیسے میں نے کہا دوسری طرف وہی دیشت کرد جن کو آپ نے شکست دلوائی تھے وہی دیشت کرد جن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید محترمہ بن عزیر بھٹو سے لے کے اس جماعت کے کارکنوں نے شہادت قبول کیے تھے وہی دیشت کرد جن کا مقابلہ کرتے ہوئے اس صوبے کے پلیس نے قربانیے دیئے تھے جن کے دیشت کرد جن کے مقابلے کرتے ہوئے ہمارے سپھائیوں نے شہادت قبول کی وہی دیشت کرد ایک پر پھر اپنا سر اٹھا رہے ہیں معاشی بوران دیشت کردی کا خطرہ اور ساتھ ساتھ آپ نے تو خود دیکھا کہ کس طریقے سے موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو قدرتی آفت چو سیلاب آیا تھا وہ میرا دیرہ اسماعیل خان سے لے کے جنوبی پنجاب سے ہوتے ہوئے سندھ اور بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو نقصان ہوا وہ آج بھی آج بھی دیرہ اسماعیل خان میں وہ نقصان موجود ہے جن کا چھت چھینا گیا ان کے پاس چھت نے دیا گیا جہاں ایرگیشن کا نسام کو نقصان پہنچایا گیا وہ آج بھی ڈھوٹا پوٹا ہے اگر ان حالات میں کوئی اور ملک ہم ہوتے تو تمام سیاستدان یہ احساس کرتے یہ سمجھتے کہ ان حالات میں پاکستان کے عوام کو ریلیف چاہیے پاکستان کے عوام کو وہ منشور وہ نظریہ وہ پولیسی چاہیے جنس کی وجہ سے ان کے تکلیف میں کمی آئیں ان کو ریلیف دیا جائے اور آپ تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں کو اٹھا کے دیکھ لیں صرف ایک سیاسی جماعت ہے صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کا غریب عوام کی نمائندگی کرتی ہے صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو اس ملک کی عام آدمی کا نمائندگی آج سے نہیں تین نسلوں سے کرتی آ رہی ہے صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو غربت بھوکر بے رزگاری کا مقابلہ آج سے نہیں تین نسلوں سے کرتی آ رہی ہے تمام باقی تمام سیاسی جماعتیں اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں جب بھی وہ حکومت میں آتے ہیں وہ اشرافیہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں امیر کو امیر بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے پاکستان کا معیشت ترقی کر سکتا ہے قائد عوام نے ہمیں سکایا کہ امیروں کو نہیں اشرافیہ کو نہیں عوام کو مدد کرے غریب عوام کو مدد کرے اگر عوام ترقی کرے گا اگر عام آدمی ترقی کرے گا اگر دیرہ اسبائل خان کے مزدوروں اور کسانوں ترقی کرے گا تو پھر پاکستان کی معیشت ترقی کر سکتی ہے ورنہ ترقی نہیں کر سکتی میں نے اس الیکشن کے لیے آپ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں تین جو سب سے بڑا مسائل ہیں غربت بیرزگاری اور مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے یہ عوامی معاشی معاہدہ میں ہمارا دس نکارتی اجنڈا ہے یہ جو دس نکارتی اجنڈا ہے یہ قائد عوام شہید زفکر علی بھٹو کی نظریہ کے مطابق تیار کیا گیا ہے یہ شہید محترمہ بین عزید بھٹو کی منشور کے مطابق تیار کیا گیا ہے اور یہ باہد طریقہ ہے کہ ہم اس معاشی بوران سے پاکستان کے عوام کو کچھ ریلیف دیا جائے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ویسے ہم نے اس کو اردو میں بھی اس کو چھپایا ہے پشتو میں بھی اس کو چھپایا ہے سرائکی میں بھی اس کو چھپایا ہے تو آپ ضرور اس کا کاپی لے کے پاکستان کے عوام تک پہنچائے کہ بلاول بھٹو زرداری کے آپ سے پاکستان کے عوام سے کیا وعدے ہیں ایک جو میرا پہلا وعدہ ہے پاکستان کے عوام سے کہ میں اگر اس ملک کا وزیر اعظم بنوں گا تو انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے عوام کی جو آمدنی ہے جو پاکستان کے عوام کی آمدنی ہے اس میں نازلف میں اضافہ کر کے دکھاؤں گا مگر انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا میرا دوسرا بادہ میرا دوسرا بادہ یہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے کہ پاکستان کے عوام جو حق دار ہے جو ڈیزرونگ ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ میں تین سو یونٹ تک مفت بجلی پہنچا ہوں گا مفت بجلی تیسرا تیسرا میرا وادہ یہ کہ ہم پاکستان کے غریب عوام کے لیے بے گھر عوام کے لیے میں تیس لاکھ گھر بنا کے دوں گا اور یہ ویسے نہیں یہ ویسے وادہ نہیں جیسے وہ دوسرا جماعت وادہ کرتے تھے یہ میں سندھ میں سندھ کے سلاب متاثرین کے لیے بیس لاکھ گھر بنا رہا ہوں سندھ میں یہ بیس لاکھ گھر نہ صرف بن رہے ہیں پکا گھر ان کو دیے جا رہے ہیں مگر ان گھر میں رہنے والے خواتین کو میں مالکانہ حقوق تلوہ رہا ہوں تو آپ دیرہ اسماعیل خان کے سلاب متاثرین کو بتائیں کہ میں نہ صرف ان کو پکا گھر بنا کے دوں گا مگر انشاءاللہ ان کے مالکانہ حقوق بھی ان کو میں نہ صرف گھر میں دوں گا مگر ساتھ ساتھ اب یہ بات تمام کچھی عبادیوں میں پہنچائے پورے پختون خواہ میں جتنے بھی کچھی عبادیاں ہیں ان کو یہ میرے پاغام پہنچائے کہ میں انشاءاللہ تمام کچھی عبادیوں کو نہ صرف ریگلر آئیز کروں گا مگر وہاں رہنے والوں کو بھی مالکانہ حقوق تلوہوں گا باقی جہاں تک جہاں تک تعلیمی ادارے کی بات ہے وہاں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر ڈسٹرک میں یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں مگر ڈیرہ اسماعیل خان میں میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہاں کے خواتین کے لیے میں یونیورسٹی بناوں گا جہاں تک سہت کے شعبے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ سندھ کے ہر اصلاح میں سندھ کے ہر ڈسٹرک میں میں نے کسی نہ کسی طریقے سے مفت علاج کا میاری علاج کا ادارہ کھرا کر دیا ہے چاہاں وہ دل کی علاج ہو چاہاں وہ کٹنی کا علاج ہو چاہاں وہ لیور کا علاج ہو چاہاں وہ کینسر کا علاج ہو جو بھی بیماری ہو سو فیصد مفت سو فیصد مفت علاج ہوتا ہے ایسا نہیں ایسا نہیں جیسے یہاں ہیلتھ کارڈ کے تھو آپ کو تھوڑا مدد دیا جاتا ہے اور باقی بل آپ کو خود پورا کرنا پڑتا ہے سندھ میں پورا علاج مفت آپ کا ہسپٹل میں جو علاج کیا جاتا ہے وہ مفت جو آپ کو دوائی لینے پڑتے ہیں وہ مفت جو آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی مفت جو آپ کا علاج کے بعد جس طریقے سے آپ کو ریکوپریٹ کرنا پڑتا ہے وہ بھی ہسپٹل میں اس آفیسد مفت ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اگر میں سندھ کا ایک چھوٹا سے تحصیل میں خیر پٹ کی گمبت کی تحصیل میں گمبت انسٹیٹیوٹ اف میڈیکل سائننسز بنا سکتا ہوں جہاں یہ تمام دل سے لے کے کڈنی اور لیور تک کے تمام علاج کینسر سے لے کے ہارٹ اٹیک کے علاج سو فیصد مفت ہو رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میرا دیرہ اسماعیل خان کے عوام کے لیے یہاں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارا سبائی حکومت بنائیں تو چھے مہینوں کے اندر میں مفت لاج کا آسپٹل یہاں کھرا کر دوں اور بھی رہتے ہیں ہمارے بعدیں اور بھی ہے دس نکارتی اجندا تھا ہم نے پچھلی بار خواتین کے لیے جو بینظیر انکام سپورٹ پروگرام شروع کیا وہ انقلابی پروگرام تھا آج تک اس ملک کے غریم ترین عورتیں کو مالی مدد مل رہے اس پروگرام کی صورت میں تو ہمارا عوامی معاشی معایدہ میں میرا وعدہ ہے نہ صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر انشاءاللہ انہی خواتین کے لیے ہم بلا سود کرزہ کا بند بس کریں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے اور ہمارا ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے میں اپنا دیرہ اسماعیل خان کے خواتین کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں آپ میں دیرہ اسماعیل خان کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ میری اپنی والدہ تو اس زندگی میں نہیں رہی مگر میں دیرہ اسماعیل خان کے خواتین کا ویسی خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسا ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتا ہے جیسا ایک بیٹا اپنا ماں کے خدمت کرتا ہم نے بین عزیر انکم سپور اپنی جگہ مگر اس بار اس بار میں نہ صرف خواتین کو مگر انشاءاللہ ہمارے مزدوروں کے لیے بھی ہم بین عزیر مزدور کارٹ لے کر آئیں گے بین عزیر مزدور کارٹ کے درو ہم مزدوروں سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو آپ کا اپنا محنت کا صلح ہم دلوائیں گے مزدور بائی جو وہاں اس گھر پہ کام کر رہے یہ بات سنیں کہ ہم نے یہ تے کیا ہے کہ قائد عوام شہید ذلفکار علی بھٹو نے ایک زمانی میں مزدوروں کو حق دیا مزدوروں کو آواز دی آج ہم نے 2024 کے مطابق مزدوروں کو ان کا حق تلوانا ہے اس میں ہم بین ازیر مزدور کار لے کر آئے اور آپ مزدور جہاں بھی کام کرے چاہہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو چاہہ وہ پبلک سیکٹر میں ہو چاہہ وہ سیلف امپلوئیڈ ہو مطلب وہ اپنے لئے کام کرے یا وہ کسی دکان پہ کام کرے یا وہ کسی کا میڈیا چینل پہ کام کرے ان کا حق ہوگا کہ ان کے پاس یہ بینظیر مزدور کار دیا جائے اور اس بینظیر مزدور کار کے درو انشاءاللہ تعالی وہ پنشن کا حق ہو سوشل سیکیورٹی کے حق ہو بچوں کی تعلیم کا حق ہو ان کے اپنا علاج کا بزرگوں کا علاج کے حق ہو جو تمام فسیلیٹیز ہیں جو تمام مزدوروں کا جو حق ہے انشاءاللہ تعالی میں وہ حق ان کو بینظیر مزدور کار کے درو خود دلواؤں گا مزدوروں کے ساتھ یہ ہمارا وعدہ خواتین کے ساتھ وہ ہمارا وعدہ کسانوں سے بھی میرا وعدہ ہے کہ قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو نے اس ملک کے کسانوں کو بھی حق دلویا تھا بڑے بڑے زمین داروں سے زمین چھین کے غریب کسانوں کو زمین کا مالک بنایا تھا اور آج میرا آپ سے بادہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی کسانوں کو بینظیر کسان کا دلوا کے ڈریکٹلی ان کے جیب میں مالی مدد پہنچائیں گے چاہ وہ فٹلائزر میں خاد میں ڈی اے پی ہم نے مدد کرنا ہے تو کسی برے برے فٹلائزر کمپنی کو سبسیدی دینے کے بجائے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کسانوں کو کسانوں کو کسان کار کے درہو ڈریکٹلی سپورٹ فرہام کریں گے اور اسی طرح سے نشلی سطح پہ انویس کر کے ہمارا دو وعدے رہتے ہیں اور ایک کہ قائد عوام کا خواب تھا کہ اس ملک کے کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے اس ملک کا کوئی شہری بھوکا نہ سوئے تو انشاءاللہ تعالی آپ میرا حکومت صبح حکومت بھی بنائیں گے آپ میرا وفاقی حکومت بھی بنائیں گے تو میں بھوک مٹا و منصوبہ اس ملک پھر میں شروع کر دوں گا یونین کاؤنسل کی سطح پہ شروع کر دوں گا اور یہ انشاء کرے ہوں کہ پاکستان کا کوئی بچہ پاکستان کا کوئی شہری ہمارے حکومت میں انشاءاللہ تعالی بھوکا پاکستان پیپلز پارٹی وہ وائد جماعت ہے جو عوام کی خیال رکھتی ہے جو عوام کی کام کرتی ہے اس بار انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے بین ازیر انکم سپورٹ لے کر آئے تھے ویسے ہم بین ازیر یوت کارڈ لے کر آئیں گے اور جو میرے نوجوان بھائی جو میرے اس مشکل وقت میں گزارا کر سکے ان کا کوئی خیال رکھ سکے ان کا ساپ دے یہ یہ آپ پوچھ رہے ہوں گے یہ آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ آپ یہ تمام کام کیسے کریں گے باقی سیاسی جماعتیں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہی نہیں ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کا فائنانس ان کا بندبس کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اٹھارویں ترمیم کے بعد اٹھارہ ایسے یا سترہ ایسے وزارتے ہیں وفا کے جو کہ ڈووالف ہونا چاہیے تھے 2015 میں صوبہ کے حوالے کرنا چاہیے تھے مگر آج تک نہیں کی نہ میاں صاحب نے کیا نہ خان صاحب نے کیا نہ چھوٹے میاں نے کیا اور یہ یہ وزارتیں سالانہ تین سو ارب سے زیادہ روپیہ جو ہے ان وزارتے پہ خرج ہوتے ہیں اس کے ساتھ سالانہ اشرافیہ کو سبسیدی دیا جاتا ہے امیروں کو سبسیدی دیا جاتا ہے بڑے بڑے بجلی گھروں سبسیدی دیا جاتا ہے کتنا سبسیدی دیا جاتا ہے ایک ہزار پانچ سو ارب سالانہ آپ کا پیسہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس کا پیسہ حکومت کا پیسہ اشرافیہ کو سبسیدی کے صورت میں دیا جاتا ہے تو میرا آپ سے وعدہ ہے انشاء اللہ تعالی آٹھ فیوری کو پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنے گی تو پہلا کام میرا یہ ہوگا کہ وہ اٹھارہ وزارتیں بند کرے اور تین سو ارب روپیہ پاکستان کے عوام کے جیب میں ڈالوں دوسرا کام میرا یہ ہوگا دوسرا یہ کہ جو ایک ہزار پانچ سو ارب سالانہ آپ کا پیسہ امیروں کے جیب میں جاتا ہے ان سے چھن کے میں پاکستان کے غریب عوام کو دوں گا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں بین ازیر مزدور کارد کی صورت میں آپ کا پیسہ میں غریب آدمی پہ خرج کروں گا پھر آپ دیکھ لیں کہ کیسے پاکستان کی معیشت ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے پھر آپ دیکھ لیں کہ کیسے پاکستان کے عوام اپنے پاؤ پہ کھرے ہو کے اس ملک کا ترقی کا خود بند بس کر لیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا آپ کا صرف اتنا درخواست ہے کہ جس طریقے سے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا جس انداز میں آپ نے شہید محترمہ بین عزی بھٹو کے ساتھ دیا ویسے آپ میرے ساتھ دیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں تو انشاءاللہ تعالی میں اس دیرہ اسماعیل خان کا قسمت بدلوں گا میں اس پختون خواہ کا قسمت بدلوں گا میں پاکستان کا آپ نے پاکستان کے عوام کو سمجھانا ہے کہ آٹھ فیوری ایک بہت اہم دن ہے آٹھ فیوری پہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کے آنے والے پانچ سال کیسے گزریں گے اگر آپ وہی پرانا سیاست چاہتے ہیں اگر آپ وہی نفرت اور تقسیم کے سیاست جو خان صاحب سلے کے میاں صاحب کر رہا ہے وہی سیاست چاہتے ہو تو پھر آپ اپنا ووٹ یا کسی انڈیپینڈنٹ پہ ضائع کرے یا کسی کتاب پہ ضائع کرے یا کسی بلی پہ ضائع کرے مگر اگر آپ نے پاکستان کی عوام کی ترقی کا بند بس کرنا ہے اگر آپ نے غربت بیرزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے اگر آپ نے اس عوامی معاشی معاہدہ کو حقیقت میں تبدیل کرنا ہے تو ایک ہی نشان ہے جو شہید موطر مہ بین عزیر بھٹو کا نشان ہے جو شہید زلفقار علی بھٹو کا نشان ہے جو میرا نشان ہے اور وہ یہ تیر اس تیر کے ساتھ آپ دیرہ اسماعیل خان کے عوام کو سمجھائے کہ اب مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے کوئی اور نہیں رہا اس مقابلہ میں آپ چاہے یا نہ چاہے اب خان صاحب جو ہے وہ اس الیکشن سے اگر آپ نے اگر آپ نے اور سنا ہے کہ مولانا تو آپ کے پاس ووٹ مانگنے بھی نہیں آیا ہے تو وہ بھی آؤٹ ہی ہوگا را شیر اور تیر کا مقابلہ اب آپ نے اب باشور لوگ ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن کیسے ہوتے یہ تو پہلا الیکشن نہیں ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں الیکشن کیسے ہوتے اور کوشش نون لی کا یہی ہے کہ وہ ایک امپریشن دے دے کہ وہ آج سے چوتی بار وزیر آزم بن چکے ہیں مگر اگر کوئی اس شیر کا راستہ روک سکتے ہیں تو اس صبح کے عوام اس ملک کے عوام ان کا راستہ روک سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب اس ملک کا تین دفعہ وزیر آزم رہنے کی باوجود کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمارا پختون بھائیوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں میرا پختون خواہ کے لیے ہم نہ صرف اس کا مضاحمت کرتے ہیں مگر انشاءاللہ انشاءاللہ آٹھ فیوری کو سوچ سمجھ کے تیر پہ تھپا لگائے تیر پہ تھپا لگائے انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کے لیے شیئر کا شکار کا بند بس کرتا ہوں انشاءاللہ آٹھ فیوری کو میرے ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام تیروں کے بارش اتنا تیروں کے بارش کہ شیئر کا شکار ہو جائے انشاءاللہ اب میں جانتا ہوں کہ آپس لرائیا بھی ہوتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تانگیں بھی کھینشی جاتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپس میں لوگ لگتے ہیں مگر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے فرق نہیں پرتا کہ آپ کا ام پی اے کون ہے ام اے کون ہے وہ تو اگر آ کے مجھے ووٹ ڈالیں گے میں آپ کا وزیر اعظم بنوں گا تو سمجھو آپ خود وزیر اعظم بن جائیں گے تو اگر آپ میرے امیدواروں کے ٹانگ کھینچیں گے تو سمجھو آپ میرا ٹانگ کھینچ رہے ہو ایسے کام ایسے کام جو ہے میں جانتا ہوں کہ دیرہ اسماعیل خان کے عوام وفدار ہے دیرہ اسماعیل خان کے عوام غیرت مند ہے دیرہ اسماعیل خان کے عوام جذباتی بھی ہے آپ کا جذبات کے بھی ہم گنجائز چھوڑتے مگر آٹھ فیوری بہت اہم دن آٹھ فیوری کو آپ اپنا ذاتی ایشیوز کے بجائے ملک کے بارے میں سوچیں قوم کے بارے میں سوچیں کیا آپ چاہتے ہو کہ وہ ہی شخص چوتھی بار وزیر اعظم بن جائے کیا آپ چاہتے ہو کہ یہ شیر کا سازش کامیاب ہو کیا آپ چاہتے ہو کہ اسی طریقے سے نفرت اور تقسیم کی سیاست چلتے رہے کیا آپ چاہتے ہو کہ سیاسی انتقام کی سیاست چلتے رہے کیا آپ چاہتے ہو کہ دیرہ اسماعیل کان کے سیاسی کارکون جیل میں جاتے رہے ایک ہی جماعت ہے جس نے زندگی میں ایک بین ازی بھٹو نے انتقام نہیں اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں کہی کہ جمہوریت بہترین انتقام صدر زرداری کا حکومت بنا تو صدر زرداری بھی کہہ سکتا تھا کہ جس نے میرا گلہ کٹا جس نے میرا زبان کٹا اب میں ان کا گلہ اور ان کا زبان کٹوں گا مگر صدر زرداری نے بھی کہ پاکستان کھپے میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آٹھ فیوری کو جب تیر کی جیت ہوگی آٹھ فیوری کو جب پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی تو میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دوں گا آپ نے آٹھ فیوری کو تیر پہ تھپا لگانا ہے میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ چنو چنو نہیں سوچ کو چنو پاکستان کو چنو پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں دیرہ اسماعیل خان میں میرا امیدوار میرا تیر کے امیدوار فیصل کریم کنڈی صاحب ہے نیا خیل صاحب صبح اسیمبلی میں احمد کنڈی صاحب ہے میرا خیل صاحب ہے عزیز اللہ علی زی صاحب ہے احسان میرا خیل صاحب ہے اور اکبر صاحب ہے آپ نے تیر کو دیکھنا ہے آپ نے صرف تیر کو دیکھنا ہے تیر پہ تھپا لگانا ہے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آٹھ فیوری کو جیت آپ کی ہوگی آٹھ فیوری کو جیت تیر کی ہوگی جیت تیرا اسماعیل خان کے عوام کی ہوگی جی اے بٹو چلے ہو گیا آپ بٹو 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 بٹو